بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں وہ میرا نام ہے اسلام علیکم انگلیش کا چاہتے نہ چاہتے ہماری زندگی سے واسطہ پڑتا ہے انگلیش ہمیں لکھنی پڑ جاتی ہے اس کی کچھ ایکزمبلز میں نے اپنے ڈسپلی پر دی ہیں کچھ بیسے بربلی بات کر لیتا ہوں اگر آپ نے علامہ اقبال سے داخلہ بیجا ہوا ہے تو آپ کو اسائنمنٹ انگلیش میں لکھنی پڑے گی اگر آپ کسی دفتر میں جواب کر رہے ہیں تو کوئی نہ کی افیشل لیٹر آپ کو لکھنا پڑ جائے گا اگر آپ یوٹیوبرز ہیں تو آپ کو اپنے چینل کے لئے انگلیش میں کونٹینٹ لکھنا ہوگا فری لانسنگ ہیں تو وہاں پر آپ کو ساری کمیونکیشن جو ہے وہ انگلیش میں کرنی ہوگی اور اگر آپ کوئی بھی جواب نہیں کرتے سوشل میڈیا ہی یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اگر چیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ملک سے باہر کسی بھی بندے کے ساتھ تو آپ کو انگلیش لینگویج کا آنا چاہیے تو آج میں آپ کو اس زیرو سے بتاتا ہوں ایسے لوگ جنہیں انگلیش بلکل بھی نہیں آتی وہ انگلیش کیسے لکھ سکتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے جو ڈیمو میں نے سکرین پر لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں آنی والی بات کو اردو میں لکھ لینا ہے گوگل ٹرانسلیٹر کو یہاں اپن کر لیتا ہوں اور وہ جو اردو بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی اس کو میں کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد میں اس کو گوگل ٹرانسلیٹر پر لے کے جاتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کروں گا تو مجھے ریلیمنٹ انگلیش کے سنٹنس اور پیراغراف مل جائے گا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ریلیمنٹ مجھے ایک پیراغراف مل گیا اس کو میں یہاں سے پھر کوپی کر کے ایم ایس ورڈ پہ لے آتا ہوں یہ اتنا مشکل نہیں ہے آسان بھی ہے جس ابھی سکھا رہا ہوں جو ہے وہ بگنر لیول پہ سکھا رہا ہوں تو آپ نے وہ پیراگراف کوپی کر کے ایم ایس ورڈ پہ لے آنا ہے اب دیکھیں ایم ایس ورڈ پہ آپ کو گرین سگنل مل رہا ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی غلطی شو نہیں ہو رہی جس علامہ اقبال کے نیچے ریڈ لائن ہے علامہ اقبال کیونکہ انگلیش کا ورڈ نہیں ہے اس لئے اس کو گرامیٹیکل مستیک شو کیا جا رہا ہے ایم ایس ورڈ جو ہے وہ آپ کو گرین سگنل دے رہا ہے کہ آپ کے جو پیراگراف ہے جو ٹیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا پلیٹ فارم جس پہ آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کی جو ٹھیک پیراگراف ہے اس کے اندر سے بھی ٹھیک تھا غلطیاں نکل آئیں گی یعنی کہ آپ اپنی انگلیش کو کیسے امپروڈ وہ لوگ جو انگلیش لکھنا جانتے ہیں وہ اس پیراگراف پہ لکھیں گے تو ان کے جو پیراگراف ہوگا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ اس کو امپروڈ کر سکتے ہیں اور جنہیں انگلیش لکھنا نہیں آتی وہ پہلے اگلو کی انگلیش بنائیں گے انگلیش بنانے کے بعد یہ جو پیراگراف جو ریزلٹ آئے گا اس کو اس سافٹ ویئر پہ پیسٹ کریں گے تو ان کو جو بھی ان کی ٹیکنیکل قسم کی غلطیاں ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی یہاں سے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور جہاں پر میں اس کو آپ کے سامنے پیسٹ کرتا ہوں دیکھیں ایم ایس ورڈ پہ یہ بلکل کلیر تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سات غلطیاں اس میں نظر آ رہی ہیں سیمن جو جگہ پہ ریڈ لائن شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان ریڈ لائن کو کیسے ریموف کرنا ہے آپ جس بھی ایرر کو جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں رائیڈ ہینڈ سائٹ پہ جو ہے یہ آپشن آ رہا ہے ابھی میں اس کو ٹھیک نہیں کرتا جس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہل بات میں پھر میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا اس کے لگا میں نے اپنے ڈسپلی میں لکھا تھا کہ جس سوشل میڈیا پہ بھی یہ جو ایپ ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے یہ ایکسٹینشن اگر آپ اپنے براؤسر پہ کر لیں گے تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ آپ کے کام آ سکتی ہے کیسے آ سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو لائف کر کے دکھاتا ہوں وہ لوگ جو کسی قسم کی کوئی جوب نہیں کرتے لیکن سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرتے ہیں بائر کے دوست بنانا ان کا شوق ہے ان کے ساتھ انگلیش میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کیسے اس سوڈ فیر سے اس ایکسٹینشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی انگلیش کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی ایکسٹینشن میں آپ کو ورڈس اپ کی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈس اپ میں نے اوپن کیا ہوا ہے اب اس ورڈس اپ کے ٹائپ میسج پر میں کلک کرتا ہوں وہی پیراغراف تو آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایررز ہیں وہ سارے یہاں پر میرے پاس شو ہو رہے ہیں ایک ہی پیراغراف میں یوز کر رہا ہوں تاکہ چیزیں سمجھ آئیں تو جتنے بھی ایررز جو تھے ابھی بھی آپ کو یہی چیز جو ہے وہ فیس بک پہ کر دکھاتا ہوں یہی پیراغراف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فیس بک پہ اس کو پہلے سے پیسٹ کر دیا تھا پہلے میں نے اس کا ڈیمو لیا تھا تو میرے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھیں سرچنگ ہو رہے گی وہی جو ایررز تھے کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو آف لائن آن لائن ٹائپنگ کسی بھی ویب سائٹ پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس سرچنگ کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بڑا کارامت ثابت ہوگا فیس بک کے علاوہ ٹوٹر پہ لنک ڈنک کے اور جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں آپ نے جس ایسے کرنا ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا نام ہے گرامرلی دیکھیں میں نے نیا جیمل اکاونٹ ابھی کھولا ہے جس پر گرامرلی ایکسٹینشن انسٹال نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو نیا کر کے بتا رہا ہوں تو اب آپ نے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے اس پر ورک کرنا ہے آپ نے گوگل سرچ پہ لکھنا ہے گرامرلی یہ گرین کلر کا سائن آپ کے سامنے آ رکھا ہے اس میں جو پہلے ریزلٹ آ رہا ہے گرامرلی فری اونلائن اس کو آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلا جو پروسس ہوگا جو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر سائن ان کرنا ہوگا اپنی آئی ڈی بنانی ہوگی ویڈاؤٹ آئی ڈی بنائے آپ لوگ اس پر کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ لائیو میں سب کچھ آپ کو کر کے دکھائر ہاں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاغن کا آپشن ہے لاغن کے بٹن کو میں کلک کروں گا تو میرے سامنے تین آپشن آئیں گے کہ آپ لوگ اپنے جی میل اکاؤن سے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں یا آپ لوگ فیس بک سے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں یا آپ ایپل کا جو اکاؤن ہے اس سے ہو سکتے ہیں تو میرا آپ کو مشکرہ ہے کہ آپ گوگل کے اکاؤن سے ہی اس میں لاغن ہو جائیں تو میں گوگل کے اکاؤن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سار سار آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب پہلی بار آپ یہ لاغن کا پروسس کریں گے تو یہ کافی سلو ہوگا اس میں انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہوتا فرس ٹائم یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے میبی ایک سے دو منٹ آپ کے لے لے گا جیسے میری سکرین پر بھی آپ لائک دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ایک بار آپ اس پر ریجسٹرڈ ہو جائیں گے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا جی میں اپنا جو جی میری جسے میں لاغن ہونا چاہ رہا ہوں وہ میں نے کلک کر دیا گیا لاغن پروسس آپ کے سامنے ہو رہا گیا سم ٹائم یہ لاغن کا ایک سے دو سے تین بار بھی پوچھ رہتا ہے تو آپ لوگوں نے گبرانا نہیں ہے ایگری اینڈ سائن آپ کے بٹن پر میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پھر دوبارہ مجھ سے میری اکاؤنٹ کا پوچھ رہا ہے تو میں اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے کلک کرتا ہوں جس پروسر پہ آپ جو ہے وہ لاغن ہونا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ کا ای میل جو ہے وہ پہلے سے کھلا ہونا چاہیے اس کا جو پاسورٹ وغیرہ آپ نے لگا کے ای میل اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہونا چاہیے اگر پاسورٹ ہوگا تو یہاں پر آپ سے پاسورٹ مانگا جائے گا میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرامرلی کا ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ گیا ہے کچھ انفرمیشن جی ہم سے لینا چاہ رہا ہے کہ آپ سکول لیول کے ہیں اپنے ورک کے لیے اس کو لینا چاہتے ہیں ادھر پرڈجیکٹ کے لیے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ورک والا آپشن لینے باقی آپ کی مرضی ہے جو بھی لینا چاہیے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ فردر ہم سے کچھ ڈیٹیل مانگ رہا ہے آپ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ آپ میں اس کو سکپ کرتا ہوں جی میں سکپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فردر ان کے جو بھی فیچرز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو میں اب ان کے اس رائٹنگ والی آپشن پر جاتا ہوں جہاں پر میں اپنا ٹیکس جو ہے وہ پیسٹ کروں گا اور میری جو ٹیکنکل مستیکس ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو فرس ٹائمز یہ آپ لوگوں کا بھی ایسے ہی سلو پروسس کرے گا ٹائم لے گا لیکن ایک بار جب آپ اس پر آئیڈی بنا لیں گے تو پھر نہائیت ہی ایزی ہوگا بلکہ آپ کو اس میں لاغن ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جب آپ اس کی ایکسٹینشن اپنے براوسر میں ڈاؤن روڈ کر لیں گے تو لائیو آپ جو بھی ٹائپنگ کریں گے یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جائے گا کہ آپ کی غلطیاں کیا ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ٹائپنگ ایریہ ہے جہاں پر ہم نے اپنا ٹیکس ٹائپ کرنا ہے یا پیسٹ کرنا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کیسے یوز ہوگا مجھے آتا ہے تو میں نے نہیں لیا یہاں پر ڈیمو ڈیٹا لکھا ہوا اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور وہی پیرا گراف جو میں نے اردو سے انگلیش میں کنورٹ کیا تھا جس کو ایمیس ورڈ نے گرین سگنل دیا ہوا ہے کہ یہ پیرا گراف بالکل ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر لا کے پیسٹ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں سیون ایررز اس میں آ گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو آپ نے ان ایررز کو ریموو کیسے کرنا ہے جس بھی ایررز کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے رائٹ ہینڈ سائٹ پر اس کا آپشن آئے گا اس پر کلک کرتے جائیں گے لائیو آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اون لائن پر جو ایشو آ رہا گا ہے فور اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ جو آف کا ایشو آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ٹو ہونا چاہیے تھا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مسٹیک جو ہم سمجھ نہیں پاتے اس گرامر لکے تھو جو ہے وہ آپ لوگ اپنی ساری جو انگلیش لکھنے کی جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں اب آپ میں سے بہت لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑا مشکل ہے کہ پہلے ہم ایم ایس ورڈ پر ڈیٹا لکھیں پھر کوپی کر کے اس کو یہاں پر لے کے آئیں تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بار بار یہاں پر نہیں لکھنا ہاں اگر آپ کو اسائنمنٹ بغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ لکھیں ورنہ آپ نے اس کو اپنی ایکسٹینشن میں ایڈ کر لنے ہے اب جب ایکسٹینشن میں اس کو ایڈ کر لیں گے جو میرے سامنے آپ آپ اپشن دیکھ رہے ہیں ایکسٹینشن میں ایڈ کرنے کے بعد آپ فیس بک پہ ٹوٹر پہ لنگ دین پہ لائک جیسے ہی کوئی چیز لکھیں گے تو ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ آپ نے اس چگہ پر یہ غلطی کی ہے یہ ورڈ نہیں یہ والا ورڈ لکھیں ایکسٹینشن ایڈ کرنے کا لائک طریقہ میں آپ کو بتا رکھا ہوں اس طریقے سے آپ نے ایکسٹینشن کو ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے جیسے ہی یہ ڈاؤنلوڈنگ کمکلیٹ ہوگی میں آپ کو ایکسٹینشن والے آپشن میں جا کے بتاؤں گا کہ گرامرلی ہماری ایکسٹینشن میں انسٹال ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ایک منٹ کا ٹائم یہ مانگ رہے ہیں ایک منٹ لگے کر ڈاؤنلوڈ ہونے میں تو یہ بڑی ہی مفید اور کرامت ویڈیو ہے وہ لوگ جو انگلیش لکھنا چاہتے ہیں لیکن پرفیکٹ نہیں ہے جی ایکسٹینشن میرے پاس انسٹال ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری نیو والی آئی ڈی ہے پہلے میں نے آپ کو کسی اور آئی ڈی میں کر کے دکھایا تھا جس میں گرامرلی پہلے سے انسٹال تھا اب یہ نیو والی آئی ڈی میں جس میں میں نے بزمی ارسلان والی میں جس میں میں نے گرامرلی انسٹال کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی سارے ایرر وہ سیون ایرر جو ہمیں شروع سے دکھاتا آ رہا ہے اس نئی آئی ڈی میں گرامرلی کی ایکسٹینشن انسٹال کرنے کے بعد جہاں پر بھی ہمیں یہ سارے ایرر بتا رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک ہاں جو علامہ قوال اپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ مشکرہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کریں اگر آپ لوگ اپنا ڈیٹا اپنے ازائنون ٹائپ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ پہ تو آپ ایم ایس ورڈ پہ ٹائپ مات کریں ایسے آپ کے لئے ڈبل ہو جائے گا پہلے آپ ٹائپنگ کریں گے پھر آپ اس کو گرامرلی پر لے کے جائیں گے تو میں آپ کو یہ مشکرہ دیتا ہوں کہ ڈریکٹ آپ گرامرلی پہ ٹائپ کریں گرامرلی پہ ٹائپ کرنے کے بعد پھر وہاں سے کوپی کر کے اس کو ایم ایس ورڈ پہ لے کے آئیں تو آپ کا اسائنمنٹ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی وہ لوگ جو انگلیش سے لکھنا جانتے ہیں لیکن بہت اچھے سے نہیں جانتے یہ ایسے لوگ کہ ان کو بالکل بھی انگلیش لکھنا نہیں آتی یہ ان دونوں کے لئے کرامت ہوگی اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو اس سے آپ کو ایسا نالج ملا ہو جس سے آپ کے سکلز جو ہیں وہ امپروو ہو گئے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے میری حوصلہ افضائی کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور میرے لئے ایک اچھا سا کومنٹ کرنا ہے کتنے بھی لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کے کومنٹ کا انتظار رہے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی کیا واقعی یا آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند تھی یا آپ لوگوں کے لئے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند نہیں بھی آتی تو پھر بھی آپ لوگوں نے کومنٹ میں مجھے یہ بات بتانی ہے کہ یہ ویڈیو ہمیں پسند نہیں آئی یا اس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا تو اگر آپ اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے ہمارے چینل پہ آنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ